بات کا پتہ ہوتا ہے کہ ہمیں کس سے کیا چاہیے کسی کو کسی سے کوئی ہمدردی نہیں ہوتی اور دوسری بات یہ ہے کہ انڈیا وہ اس چیز کو بڑی اچھی طرح سمجھ رہا ہے کہ ہمیں صرف اپنے فائدے پر کام کرنا ہے اور دوسری طرف ہمارا یہ ہے کہ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں ایزا نیشن وہ ہمارے اگینس کافی سٹرونگ ہے ان کی پاپولیشن ہمارے اگینس کافی زیادہ ہے تو اس وجہ سے جتنی پاپولیشن زیادہ ہے اتنے لوگ جو ہیں وہ اسلام علیکم نمستے انساسیو کل بیور جائیں میں ہوں وشناس اور آپ لوگ دیکھ رہے مرے یوٹیوب چینل ویڈی چینل ویڈی چینل کو لائک سکتر بار بیل ایک ان کو کلک کرنا بلکل مت بھولیے گا آج اس ٹوپک بھی ہم جو سٹوڈنٹ سے با بات کرنے جا رہی ہوں میرا سوال یہ ہے کہ انڈیا نے ٹریڈ شروع کر دی آسٹریلیا کے ساتھ اور پی اے موڈی نے ٹویٹ کر کے یہ بھی کہا کہ میں بہت زیادہ ٹھینک فل ہوں ٹو آسٹریلین پرائم مینسٹر کہ انہوں نے ہمارے ساتھ ٹریڈ کا معاہدہ کیا جی آج کا میرا سوال بھی یہی ہے کہ پاکستانی عوام کو اس بارے میں کیا لگتا ہے کہ انڈیا ہر گزرتے دن کے ساتھ پہلے یوکے کے ساتھ ٹریڈ ریشیا کے ساتھ آئل ٹریڈ ہر ملک کے ساتھ چاہے ان کی جتنے اختلاف کیوں نہ چل رہا ہے ایون چائنا کے ساتھ بھی ٹریڈ کر رہا ہے مگر پاکستان کہیں پرشل گرج لے کے بیٹھا ہوئے کہیں ان کے پولیٹیکل ایشوز ختم نہیں ہو رہے کہیں یو ایسے نے روکا ہو ہے کسی نہ کسی وجہ سے ٹریڈ بھی روکی بھی ہے ایکسپورٹ بھی بند ہے ایمپورٹ کہیں کر رہے ہیں تو ہوا زیادہ ایکسپینسیف پڑ رہے ہیں ہر طرف سے ملک ہی گھاٹے میں جا رہے اس بارے باکستان عوام کی کیا رہے ہیں جانتے ہیں ان سے میرے ساتھ میں کیا رہے ہیں یہ میں آپ کو ہوتا ہوں گے ویڈیو کین میںیں تو کی پہچھے آپ والکم اسلام کے ان میں آپ کا والی 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 بی بری بہت سے ممالک کے ساتھ ٹریڈ کر رہا ہے تجارت کر رہا ہے پہلے وہ چائنے کے ساتھ دیشک اس کی خلافات ہیں مگر چائنے کے ساتھ کر رہے ہیں رشیہ کے ساتھ کر رہے ہیں ابھی یوکے جب رشی سنک بھی ایم بنے ہیں تب انہوں نے یوکے کے ساتھ بھی شروع کر دیا اور اب لیٹیسٹ اپ ڈیٹ یہ ہے کہ آسٹریلیا کے ساتھ بھی انڈیا ٹریڈ کرنے جا رہا ہے ایک طرف انٹرنیشنل ریلیشنز پہ کام کر رہے ہیں ٹریڈ پہ کام کر رہے ہیں اور دوسری جانب ہم کیا کر رہے ہیں کس طرح دیکھیں آپ ان چیزوں کو انڈیم اس میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو انٹرنیشنل ریلیشنز میں یہ ہوتا ہے کہ ہر ایک کو صرف اپنے مفاد کا پتہ ہوتا ہے کہ ہمیں کس سے کیا چاہیے کسی کو کسی سے کوئی ہمدردی نہیں ہوتی اور دوسری بات یہ ہے کہ انڈیا وہ اس چیز کو بڑی اچھی طرح سمجھ رہا ہے کہ ہمیں صرف اپنے فائدے پہ کام کرنا ہے اور دوسری طرف ہمارا یہ ہے کہ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں ایزا نیشن یا ایک سویلین کو بھی یہ نہیں پتا کہ میں نے کہاں جانا میرا گول کیا ہے ایزا انڈویجل اور کولیکٹیولی بھی ہمیں ایزا نیشن بھی نہیں پتا کہ ہم نے کہاں جانا ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ جو ہمارے اوپر پولیٹکس ہے جو ہمارے پولیٹیشنز ہیں انہیں بھی نہیں پتا کہ ہم نے کہاں جانا اور ہمارا مقصد کیا ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمارا ایک سب سے بڑا جو مسئلہ ان مسائل کی وجہ سے کہ ہمیں اپنے گولز ہی نہیں کلیر ہیں ابھی تک ہم جو جنگ لارے ہیں وہ سروائیول کی جنگ سے نہیں باہر نکلے اور جو انڈینز ہیں دوسری طرف دیکھیں تو وہ کمپیٹیشن میں مبتلا ہے اور دوسری طرف دیکھیں اگر انٹرنیشنل کمپنیز کی بات کر لیں فور ایکزمپل یہاں کسی بڑے بڑے اورگنیزیشن کی بات کر لیں ایپل کی بات کر لیں ان کے جو سی اوز تک وہ انڈینز بیٹھے ہوئے ہیں تو یعنی سب سے پہلا مسئلہ تو ہمارا یہ ہے کہ جب تک ہم سروائیول کی جنگ سے باہر نہیں نکلیں گے ہم یہ چیزیں نہیں سوچ سکتے کہ ہم نے اپنے ملک کو کہاں لے کے جانا ہے یا میں نے اپنی نیشن کو کیا فائدہ دینا ہے اور دوسری بات آپ نے انٹرنیشنل کی کی تو پھر وہ جب تک ہماری پولیٹکس بھی یہ انہی مسئلوں میں رہے گی کہ ہمارا کیا بنے گا ہم نے اس عوام سے صرف پیسہ نکلوانا ہے یا ان کو فائدہ کوئی نہیں دینا تو جب تک یہ والا سنیریو رہے گا یا اس طرح کی مائنڈ سیٹ رہے گا ہمارے پولیٹیشنز کا تو تب تک پھر ہم گروت نہیں کر سکتے اور سب سے بڑی وجہ جو گروت کیا وہ یہ ہے کہ اس وقت جو پولیٹیشنز کام کر رہے ہیں وہ صرف اپنے لیے کام کر رہے ہیں کہ میری پولیٹیشن کیسے مضبوط ہو سکتی ہے یا میرے آنے والے نسلوں کے لیے جو ہے نا میں کیسے ایک روڈ بیلڈ کر سکتا ہوں کہ یہ آگے جو انہیں کوئی مسئلہ نہ ہو ایسا یہ مجھے بتائیں ٹریڈ کتنا بڑا رول پلے کرتی ہے کسی بھی ملکی اکانومی میں میں ہم ٹریڈ دیکھیں سب سے مطلب میجر رول جو ہے وہ ٹریڈ کا یہ ہے نا کہ اگر ہمیں ہمارے پرائیم نیسٹر جو پریورس پرائیم نیسٹر تھے عمران حان تھے وہ ٹریڈ کی بات کر رہے تھے ٹریڈ کی نہیں وہ کہہ رہے تھے کہ جو ہمارے پاکستانی ہیں وہ ہمیں اتنے ڈالرز بیج رہے ہیں اتنے ڈالرز بیج رہے ہیں تو بیسیکلی ڈالرز آئیں گے کیسے ملک کے اندر وہ ٹریڈ سے ہی آئیں گے نا کچھ چیز دے رہے ہوں گے تو پھر ہی ڈالرز ہمارے پاس آئیں گے اگر تو ہم خرید رہے ہیں جو کہ ہم کار رہے ہیں صرف خرید بیچ کم رہے ہیں اور خرید زیادہ رہے ہیں تو ملک اکانومی ملک کی معاشر تباہ کرنے ہو جی بلکہ ہم ڈالر لانے کی بجائے ہم تو ڈالر باہر بھیج رہے ہیں تو پھر یہی مسئلہ نا کہ ہم ہمارا تب تک اکانومی سٹیبل نہیں ہوگی لیکن سب سے بڑی مسئلہ مسئلہ یہ نارہ تھا کہ ہمارا روٹی کپڑا اور مکان صرف ابھی تک ہم وہ جو سیونٹی اسی سلوگن کے اوپری کھڑے ہوں ہیں کہ جو ہمیں ملا تھا وہ شاید اب اس ٹائم کے پولیٹیشنز نے پتہ نہیں اب کس پرسپیکٹیو میں دیا تھا کہ شاید یہی چیز دکھانے کے لیے کہ اس سے باہر نکل آئے ہم لیکن وہ مسئلہ یہ ہے کہ ہم سٹاکی وہاں پہ ہوگئے یہ تو کسی کو نہیں نہیں بتا کہ وہ اس لیے تھا کہ اس کے اندر ہی رہنا ہے یا کبھی اس سے باہر نکلے ہو سکتا ہے کہ اس ٹائم کے جو لیڈر تھے شاید شاید بھٹو صاحب تھے انہوں نے اس وجہ سے دکھایا تھا کہ میری قوم کو ایک مطلب بیسک گول جو ہے نا وہ کلیر ہو جائے کہ سب سے پہلے اس مسئلے کو اورکم کرنا ہے ہم لوگ جو ہے آفٹر پارٹیشن اتنے سٹیبل بھی نہیں ہو پا رہے تھے ہمیں وہ ٹائم ڈیوریشن جو سارا اس کے لیے چاہیے تھا مگر اب بگر ہم بات کریں تو یار پنجتر سال ہو چکے اب بس مجھے لگتا ہے کہ بروٹی کپڑا مکان کے لاوہ بھی ہمیں سوچنا چاہیے اپنی معاشیت کا سوچنا چاہیے کیونکہ ملک بہت پیچھے رہ چکا دوشو جانے بابی جیسے میں نے انڈیا کا والا سوال کی آپ سے اس کی اگر بات کروں تو آسٹریلیا کے ساتھ ٹریڈ ان کے لیے نو ڈاؤٹ کہیں بھی تجارت آپ کرتے ہو تو آپ کے لیے فائدہ مند ہی ہوتی ہے یہ ہمارے ریلیجن کی چیز سے جس کو اپنا دوسرے رہے ہیں اور ہم لوگ اسی چیز پر فوکس نہیں کر رہے ہیں میم اب اس میں ایک بار بہت بڑی بات یہ بھی ہے کہ جو دیکھیں کرپشن ہمارے ہاں ہے اور انتہا کی ہے اور کرپشن انڈیا کے اندر بھی ہے لیکن جو ایک چیز ہے نا اس کی اوپر پولیٹیشنز نے ٹھیک ہے کرپشن کی ہے لیکن اس چیز کو نا نیشن نے سمجھ لیا تھا انڈیا نے سمجھ لیا تھا کہ اگر ہم پولیٹیشنز پر ڈیپینڈنٹ رہے نا تو نہیں کچھ بنے گا جو کہ ہم کر رہے ہیں اس وقت ہم صرف کہہ رہے ہیں کہ پولیٹیشن کوئی ایسا آئے کہ ہماری ساری چیزیں جو ہے نا ضروریات پوری کر دے اور ہمیں بلینئر اور ملینئر بنا دے ایسا نہیں آئے گا یہ چیز جو ہے اس نیشن نے سمجھ لی ہوئی ہے تو یعنی وہ اپنے اپنے کام اور اپنے اپنے گولز میں کلیر ہو گئی جو نائٹ ہو کے چل رہے ہیں جو نائٹ ہو کے چال رہے ہیں چاہے پولیٹیشنز جو بھی کار رہے ہیں اب نیشن نے یہ چیز سمجھی ہے تو پولیٹیشنز کو بھی یہ چیز سمجھانا شروع ہو گئی ہے کہ ہم نے کسی کی ہماری پر اکاؤنٹی بلٹی ہوگی کیونکہ نیشن اب جان چکی ہے پڑھی لکھی ہے سالہ کچھ جانتی اب ہمارا ادھر مسئلہ یہ ہے کہ ہم صرف پولیٹیشنز پر ڈیپینڈٹ کر رہے ہیں کہ پولیٹیشن کو یہاں مل جائے ہم اپنے لیے خود نہیں سوچ رہے ہم اپنا گول اپنے لیے سیٹ نہیں کر ہم انڈویجول ہو کے نہیں سوچ رہے کہ میں نے اس ملک کے لیے یہ کرنا آپ نے یہ کرنا اس نے یہ کرنا ہم یہ سوچ رہے ہیں پولیٹیشنز کچھ نہیں کر رہے تو اگر ہم میں سے کسی انڈویجول کو تھوڑا پتہ چل بھی گیا ہے کہ مسائل یہ ہیں وہ اس نے کیا یہ ہے کہ وہ صرف اپنی حدتہ کی رہا گیا مطلب ہم بلیم گیم کھیل رہے ہیں ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم مطلب یار میرا سیدھا ہو رہا ہے نا باقی باہر میں جائے میں کس کس کو سیدھا کروں تو جب تک یہ والا مائنڈ سیٹ نیشن کی طرف سے بھی رہے گا تو تب تک پولیٹیشنز نے تو یہ کام کرنا ہی بہت بڑی سی سٹیٹمنٹ ہم دے دیتے ہیں سارا کا سارا سسٹم ہی حراب جی بلکل ایسے سسٹم ہی حراب انفرسٹرکچر ہی نہیں نا سسٹم حراب حراب تو بڑی دور کی بات ہے کوئی انفرسٹرکچر ہی نہیں ہے جس کے تحت ہم کہہ سکے کہ اس انفرسٹرکچر میں یہ والا پوائنٹ یا یہ نوڈ حراب ہے اس کو ٹھیک کرنے تو سب سے پہلے یعنی یہ کہہ لیں کہ وہ آوے کا آوہ ہی بھگڑا ہوا ہے نا کوئی اوپر سے پولیٹیشنز سے کوئی یہ کوشش کر رہا ہے کہ ہم اپنے گول جو اچھیو کرنا تھا اس کی طرف دھیان دیں بجائے انڈیا کی ڈیویلیمنٹ کی بچھے سولیڈ ریزن کی ہے میں ہم سولیڈ ڈیویزن چند دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ سب سے پہلے جو نیشن ہے وہ جانتی کہ ہمارے ایز ان انڈیویجیل کا کیا گول ہے اور دیکھیں ایز ان انڈیویجیل جب کوئی نیشن بیلڈ ہوتی ہے نا تو اس کا ڈیفینیٹلی مطلب یہ ہے کہ وہ جو ہوگی وہ سٹرونگ ہوگی تو ہمارے طرف مسئلہ یہ پہلے بات یہ جو آپ نے کہا کہ اس کا کیا سولیڈ ڈیزن ہے ایک یہ بات ہے کہ وہ جانتے ہیں کہ ہم نے کہاں جانا اور ہمارا مقصد پرپس پتا اور دوسری بات انہیں یہ پتا ہے کہ اس پرپس کو اچیو کیسے کرنا ہے یعنی ان کا مطلب اتنا گول تک پہنچنے کا جو پاتھوے ہیں نا وہ ان کو پاتھوے انہیں کلیر ہوتا ہے تو دوسری بات تو یہ ہوگی اور تیسری بات یہ ہے کہ جب تک پرپس نہیں ہوگا تو وہ چیزیں کہ اس کا روڈ وے کیا ہے وہ چیزیں نہیں ڈیفائن کر سکتے تو میرے حال میں سب سے بڑی وجہ یہ دو باتیں ہیں کہ انہیں ایک اپنا پرپس پتا اور دوسری بات اس پرپس تا کیا اس گول کو اچیو کیسے کرنا ہے یہ بات پتا ہے اور ہم ہم یہی پہ لائک کر رہے ہیں ہم یہی پہ لائک کر رہے ہیں ہمیں نہ ایسا انڈیویجل نہ کلیکٹیولی نہ گول پتا اور گول نہیں پتا ہوگا تو پھر داری بات ہے روڈ کا کیسے پتا چلے گا کہ اس کو کس روڈ کے ذریعے ہے کس طریقے سے جا کے اچیو کرنا اوکی تینکیو سو مچ ہماری ویورز کا پی رائے پر سند آئیے والیکم سلام کیا نام آپ کا حسیب عمران حسیب حسیب میرا سوال یہ ہے کہ پہلے انڈیا کے بہت سارے خلافات چل رہے تھے چائنہ کے ساتھ ہمیشہ سے چلتے آ رہے مگر انہوں نے چائنہ کے ساتھ اپنی ٹریڈ ختم نہیں کی دوسری جانب اگر بات کی جائے یکے کے پی ایم بنے ریشی سنک انہوں نے ان کے ساتھ بھی ٹریڈ سٹارٹ کر لی اب ریسنٹ نیوز یہ ہے کہ انڈیا نے آسٹریلیا کے ساتھ بھی ٹریڈ جاری کر لیا اور پی ایم موڈی نے ٹویٹ کی ہے بہت زیادہ جو ہے نا سرہا بھی اس چیز کو تھنک فل بھی ہوئے ہیں آسٹریلیا کے پرائم نسٹ کے مجھے بتائیں کہ ایک جانب ہمارا ہی نیبرنگ کنٹری ہمارے ساتھ ہی الگ ہو کے اتنا زیادہ ایمپورٹ ایکسپورٹ پہ ٹریڈ پہ منفیکشن پہ پروڈکشن پہ آئی ٹی پہتنا فوکس کر رہا ہے پاکستان تو بھی آر سٹینڈنگ نو ویر ویر لیکنگ ایوری ویر تو وٹس اس کی پہلی وجہ یہ ہے کہ ہمارے جو سسائیٹی ہے اس میں لوگوں کا اتنا براڈ نہیں ہے وہ اس چیز کو پرموٹ نہیں کرتے کہ یار اگر کوئی اچھا کام کر رہا ہے تو اس کو اپریشیٹ کیا جائے وہ اس کو بلکہ وہ کہتے کہ کیوں ایسے کی ہے اس نے ملو بھی ہمارے سسائیٹی کے ہمارے کلچر کے اگنسٹ ہے یہ تو پھر زیادہ تا کوشش یہ ہوتی کہ پاکستانیوں کے وہ یہاں سے براڈ چلے جاتے ہیں وہ جا کے انڈر کسی کے کام کر رہتے ہیں انگریزوں کے کام کر رہتے ہیں یا کسی انڈین کے انڈر کام کر رہتے ہیں کمٹیز کے انڈر تو اگر یہ چیز ہم لوگا وائٹ کریں تو ہمارا پاکستان میں لوگ کام کرنا شروع کریں تو اس سے کافی بہتر ہو جائے گا کہ ہمارا جو ایک نومی ہے وہ کافی سٹرونگ اور شاید یہی وجہ ہے کہ پاکستان کی فارن ریلیشنز کبھی بہتر نہیں ہو پاتے دوسرے ملکوں کے ساتھ کیونکہ ہم ایکسیپٹ نہیں کر رہے ہوتے دوسرے کلچرز کو جی دیفینیلی اور دوسری ایک تو یہ چیز ہے کہ کافی زیادہ پاکستان کے حوالے سے اور مسلم کے حوالے سے مسلم ہونے کے وجہ سے کافی لوگوں نے وہ بیچ میں ریلیشن بارنریز بنا دیا ہے اسلامو فو بیا جی exactly اسلامو فو بیا ہے اور کافی زیادہ کانفلیکس کر رہے ہیں کہ پاکستانی ایسے ہیں اور پر سے کچھ ایسے بھی ایکزمپلز ہیں کہ پاکستانی باہر گیا ہیں تو ان کی وجہ سے کچھ اگر کیوسٹ ریٹ ہوا ہے یہاں ویسے ہی ان کا نام یوز کر لیا تو لوگ ویسے ہی وہ پورٹری کرتے کہ ایسے تیررزم ایمیج بنا چکا ہے تو اس کی وجہ سے کافی اور اس کے بعد پر افغان کے ساتھ جو ریلیشن اور پھر یو ایس نے جو ہمارے اوپر وہ وہ ککتے ہیں ایکزے وہ لگائے ہیں ایکشنز اچھا اور اگر بات کروں انڈیا کی تو انڈیا کے ساتھ ایسا کوئی بھی ہینڈ ابھی تک ہمارے سامنے تینا بڑا پلاٹ فارم پر نہیں آرہا کہ ان کو ٹرول کیا جا رہا ہو دوسرے ممالک کے سامنے ان کو ڈیگریٹ کیا گیا ہو یا ان کی لیک پولنگ ہوئی ہو ہر جگہ وہ جہاں جاتے ہیں ان کو رسپیکٹ بھی جاتی ہیں ان کے پرائم منسٹرز کو ان کے لوگوں کو سرہا جاتے ہیں اچھی کمپنیز میں چہودوں پر فائز کیا جاتا ہے ان کے پاسپورٹ کو ویلیو کیا جاتا ہے جبکہ ہمارے ساتھ یہ ساری چیزیں بلکل اپوزیٹ ہوتی ہیں کیا ریزن ہے ان کی اتنی پوزیٹیوٹی کی اگین میں یہ ہی کہوں گا کہ ان کی اکنومی کافی سٹرونگ ہے ان کی جو لیٹرسی ریٹ ہے وہ ہمارے اگینس کافی سٹرونگ ہے ان کی پاپولیشن ہمارے اگینس کافی زیادہ ہے تو اس وجہ سے جتنی پاپولیشن زیادہ ہے اتنے لوگ جو ہیں وہ ابراڈ جاتے ہیں ان سے وہ اچھے طریقے سے کام کرتے ہیں کے بیچ میں ایک ریکارڈ کی کافی کلیم کسی وقت میں کہتے تھے کہ ہمارے کمپیرٹیوٹیو لیکن اب تو شاید ہمارے بات نہیں کر سکتے اس کی ریزن ہی ہے کہ ان کی اکنومیھ کا ہمارے اکنومی سے تو شاید کوئی تعلق نہیں بنتا ان کی ایک کمپنی کا جو جی ڈی پی ہے وہ ہمارے ٹوٹل جی ڈی پی سے زیادہ ہے جی ایک زیادہ ہے کیونکہ ان کا یہ جاتا ہے کہ وہ فورن ٹرمز اپنے کافی زیادہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں پھر اس کے بعد اگر کوئی چیز نے ہوتی ہے جیسے ٹیسلا انٹروڈیوز ہوتا ہے الیکٹر کار تو ان کی کوشش ہوگی کہ ہم لوگ اپنے ویدن کنٹری کوئی چیز ایسے انٹروڈیوز کریں وہ کوشش کرتے کہ ہم ویدن کنٹری تاکہ جو ایکسپورٹ کاؤسٹ ہے جو ایمپورٹ کاؤسٹ ہے وہ کام ہو جائے ان کی ایکسپورٹ بھر جائے زیادہ یہ چیز بھی آجاتی جب تک پولٹکس ہمارے پولٹیشن ہیں جو فائٹ کر رہے ہیں سیٹ کے لیے جو کنٹری کو بالکل اگنور کر رہے ہیں اپنی اپنی گوڈ ویلز کو دیکھنا چاہ رہے ہیں اپنی خوشوں کو دیکھنا چاہ رہے ہیں تو میں ہمیں مشکل ہے پاکستان کے لیے انٹل اور انلس ہمارے جو سیویلین جو جو ہے نشان ہے وہ سٹرین کرتی ان کے اگنس تو تب چانسز ہیں اور آنسٹی اور جو جو ہمارے اسلامی ویلیوز ہیں ہم ان کو فالو کریں تو ہم لوگ کر سکتے ہیں کیونکہ ٹیکنکلی دیکھا جائے جو فورنٹ کنٹریز ہیں وہ ہمارے اسلامی ویلیوز کو فالو کر رہی ہیں اور ہم لوگ ایسا مسلم نہیں فالو کر پا رہے ہیں بہت اچھا لگ آپ سے بات کر کے بہت ہی اونسٹ پروڈکٹیو اور انفرمیٹیو ریویو تھا اپنی ہمارے ویورز کو پسند آئے ہوگا ویورز ایس اگر سین کے ہمارے پاکستان ایوام کے جوابات اور دیکھیں ان کے ریاکشنز کے ان کو کیا لگتا ہے انڈیا ہر گزیتے دن کے ساتھ ٹریڈ کرنے چاہ رہا ہے ہماری ٹریڈ کیوں بن ہے یہ تھی پاکستان ایوام کی رائے اگر جانی چاہے میری رائے تو مجھے یہ لگتا ہے کہ اس کے لیے ہمیں پہلے ایک دوسرے کے ساتھ مل کے کام کرنا ہوگا تاکہ ان فیوچر ہم دوسرے ممالک کے ساتھ بھی تعلقات بہتر کرسکیں باہر والے ممالک کے ساتھ تعلقات بہتر کرنے سے بہلے ہمیں آپس کے تعلقات کو صحیح کرنا ہوگا تاکہ ہم بھی ایسی ٹریڈز میں پارٹسپیٹ کرسکیں ہم بھی اتنی بڑی میٹنگ اور کانفرنسز کا پارڈ بن سکیں اس کے ساتھ آج کی ویڈیو سے مجھے نجازت پردہ ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو لائک سبسائے اور بہلے ایک ان کو کلک کرنا بلکل بھولیے گا تب تک کے لیے اللہ آپس